آج شہر حیدرباد میں ٹرافک پولیس کے ظلم بڑھتے جارہا صاحب چالانا اتنے زیادہ ہو رہے ہیں سر کہ پہلے ٹرافک پولیس ٹرافک کو کنٹرول کرتی سر مگر آج کی تاریخ میں ٹرافک پولیس کا کام یہ ہے کہ کیامرا لینا کونے میں ڈھرنا کچھ بھی ہو جاؤ کچھ نہیں کرنا سر صرف فوٹو کچھنا ایسا لگ رہا ہے کہ سب سے بہترین اگر ان لوگوں کو ٹریننگ دی گئی ہے تو وہ فوٹو گرافری کی ٹریننگ دی گئی ہے سر تو میرا آپ سے ذریعے سے ڈیریک یہ کہنا ہے منسٹر صاحب سے کہ یہ جو چالانا ہے اس کے اندر ہر گاڑی کو چاہے ٹو ویلر ہو چار ہزار چہ ہزار دس ہزار ایسے چالانا ہے سر ایک بار اگر وہ گاڑی پکڑ لیتا ہے کانی سٹیبل یا ایس آئی یا انسپیکٹر تو جب تک چالان کلیر نہیں کرے گاڑی نہیں دیتا سر اس کے ساتھ میں فیملی ہاؤسپٹل کو جانے کی رہتی سب کو اتار دیتا گاڑی کھینچ لیتا سر تو میں آپ کے ذریعے سے منسٹر صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں صاحب پہلے ہیلمنٹ کا جو چالان تھا وہ ایک سو پائنٹیس تھا سر آج غلطی سے گلی میں بھی نکلا تو دو سو پائنٹیس کر دیئے سر یہ ظلم کئی کو سر ویسے ہی لوگ پریشان ہیں اور زیادہ پریشان ہو جا رہے ہیں سر تو میری لاسٹلی سر آپ کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتا ہوں سر جتنے پرانے چالان ہیں ایٹلیس ون ٹائم سیٹلمنٹ کے لیے سر فیفٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دے دیجئے سر جتنے لوگ بھر سکتے وہ چالان کمپلیٹ کر لیتے سر کم سے کم جاتے سے خود تکلیف نہیں ہوتی سر آج ایمیلیس کو سب سے زیادہ فون آ رہے ہیں تو رستے میں گاڑی پکڑ لیے میرے ساتھ میری بہن کو میں سکول لگ جا رہا تھا کالیج کو لگ جا رہا تھا یا کوئی پیرنٹس بلتا بچی کو لگ جا رہا تھا سر تو میں آپ کے ذریعے سے حکومت سے خواہش کرنا چاہتا ہوں سر یہ چالاروں کے اوپر کنسیڈر کریے اور ٹرافک پولیس کو ٹرافک کنٹرول کرنے کے لیے کہیے ہماری گاڑی بھی فس گئی سر تو ہمارا گنمین اتر کے کلیر کرنا پڑتا ٹرافک پولیس نہیں کرتی ہم نوٹ کر لیے